اسرائیل سرکار نے گھوشنا کر دیا ہے کہ ایران پار حملوں کی تیاری ہو گئی ہے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوف گیلنٹ نے ایک ائر بیس کا دورہ کیا اور حملوں کا بلوپرنٹ چھنے گئے پائلٹس کی ٹیم کو سوپ دیا اسرائیل کا ایران دہن آپریشن کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے اس آپریشن میں استعمال ہونے والی لانگ رینج مسائلے ائر بیس پہنچ چکے ہیں آپریشن میں استعمال ہونے والے فائٹر جیٹ فائنل ہو گئے ہیں اسرائیل کی سمبھاوی ٹارگٹ لسٹ میں اس بار ایران کے پرمانو سیانتر بھی ہو سکتے ہیں ہماری ورلڈ ایکسکلوزیو ریپورٹ میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے حملے کا بلوپرنٹ کیا ہے اور کہاں کہاں پر حملے ہو سکتے ہیں ریپورٹ آپ کے سامنے اسرائیل کا نیشنل میڈیا بیتے تین ہفتے سے اپنی سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے کہ اتحاس کے سب سے فیشن میزائل حملے کا پرتیشوت کب پورا ہوگا اور اب اس کی تیاری پوری ہو چکی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ایران سے بدلہ لینے کا سمیں آ چکا ہے اور اسرائیل کی وائیو سینا اس کی تیاری پوری کر چکی ہے اسرائیل میں ایک ائر بیس پر پہنچے رکشہ منتری یواب گیلنٹ نے کہا کہ حملے کی ایسی تیاری ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی 15-16 اکٹوبر کو ہونے والے اسرائیلی اٹیک کا پلان امریکہ سے لیک ہو گیا اور اسرائیل کو رڑنیتی پریورتن کرنا پڑا اب نیا اٹیک پلان تیار ہو چکا ہے اور بہت جلد ایران پر وزالوں کی پرساپ شروع ہونے والی ہیں اسرائیل کے اٹیک پلان پر ہم آپ کو آج ٹی وی نائن پر سوپر ایکسکلوسیف رپورٹ دکھانے والے اسرائیل کا اٹیک پلان تین ائر بیس سے شروع ہوگا یہ ائر بیس ہیں نیواتم، رمات ڈیویڈ اور ریمون ائر بیس اسرائیل کے فائٹر جیتز کا بیڑا تیار ہو چکا ہے اور ان میں لگنے والی میزائلیں بھی تیار ہیں اسرائیل نے مزائلوں کا پہلا بیڑا اپنے سب سے بڑے بیس نیواتم ائر بیس پر تیناب کیا ہے یہاں پچاس سے زیادہ مزائلیں سٹور کی گئی ہیں دوسرے ائر بیس ہیں رمات ڈیویڈ اور ریمون ائر بیس جہاں بیس سے زیادہ مزائلیں سٹور کی گئی ہیں جو فائٹر جیتز پر لوڈ ہونے والی ہیں اسرائیل نے ایران پر حملوں کے لیے دو طرح کی میزائلیں تیار کی ہیں پہلی میزائل ہے راکس ائر لانچڈ بیلسٹک میزائل اسے ایف 15 ایف 16 یا ایف 35 تیرو جیٹ سے لانچ کیا جا سکتا ہے اسے رافل نے ڈیزائن کیا ہے یہ مزائل ستھر اور چلتے ہوئے دونوں ٹارگٹ پر حملہ کر سکتی ہے جیپیس جیم ہونے کے ستھتی میں بھی یہ سٹیک حملہ کرتی ہے دوسری مزائل ہے گولڈن ہورائزن اس مزائل کو بلو سپیرو بھی کہا جاتا ہے اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے ان مزائلوں کو ایران پر حملے کے لیے تیار کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وائیو سینہ کا بیڑا بھی حملوں کے لیے تیار ہے علاقی یہ ساپ نہیں ہے کہ اسرائیل کے کتنے بیمان آپریشن میں شامل ہوں گے لیکن اویکس سے لے کر جیتزوں اور میڈ ایئر ریفیولنگ ٹینکروں کا افیاس پورا ہو چکا ہے تو اسرائیل کا تہران دہن پلان تیار ہو گیا ہے فلائنگ فارمیشن اور آپریشن میں شامل ہونے والے اقرار فائنل ہو چکے ہیں ان میں شامل ہے اسرائیلی وائیو سینہ کے ایف 15 ایف 16 اور ایف 35 فائٹر جیٹس ان تینوں جیٹس کے کافلے کے ساتھ اسرائیلی وائیو سینہ کے کے 707 فیول ٹینکرز بھی اوڑان بھاریں گے اس کافلے میں وائیو سینہ کے جی دبل فائیو او گلف اسٹریم اے ڈبلو اے سی ایس یعنی کی ایب آن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایرکافت بھی شامل ہوں گے یہی بیڑا ایران پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوگا ریپورٹ ہے کہ ایف 15 فائٹر جیٹس سے راکس اے ال بی ایم یعنی کی ایئر لانچڈ بیلسٹرک مسائلے فائر کی جائیں گی اسے ایک جیٹ پر چار راکس مسائلے لوڈ ہو سکتی ہیں ایف 16 جیٹ پر بھی راکس مسائلے لوڈ کی گئی ہیں ایف 15 کی تیرے اس کی شمطہ بھی چار راکس مسائلے لے جانی کی ہے اسرائیو وائیو سینہ کے سب سے آدھونک جیٹ ایف 35 پر گولڈن ہورائزن اے لانچڈ بیلسٹرک مسائلے لوڈ ہونی کی ریپورٹ ہے ایف 35 پر بھی ایک بار میں چار گولڈن ہورائزن مسائلے لوڈ ہو سکتی ہیں اس کافلے میں KC 707 نام کے تین آئیل ٹینکر بھی شامل ہوں گے ضرورت پڑھنے پار یہ فیول ٹینکر جیٹس اور ایف آکس میں میڈ ائر ریفیولنگ کریں گے اسرائیو وائیو سینہ نے تین دن پہلے اس حملے اور ریفیولنگ کا بھیاس پورا کیا ہے اس کافلے کے ساتھ G55O AWACS بھی ہوگا اور اسے اسرائیل میں گلف اسٹریم ایف آکس کہا جاتا ہے یہ اسرائیو وائیو سینہ کے فائٹر جیٹس کو رڈار سگنل دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹ کی جو پریسائز لوکیشن ہے اس پر بھی اس ایکرافٹ کے ذریعے حاصل کی جا سکے گی ریپورٹ آپ دیکھیں اسرائیو وائیو سینہ کا یہ بیڑا ایران پر حملے کی تیاری پوری کر چکا ہے اور اس کے ٹارگیٹ پر ایران کی آئل ریفائنری اور اس کے ساتھ پرماڑو سیندر بھی ہو سکتی ہے اس کے سنکیت پرماڑو سیندروں پر سبوٹاج حملوں سے ملنے لگے چوبیس اکٹیوبر کو ہی ایران خراج پرماڑو سیندر میں آگ لگ گئی آشکہ یہ جتائی گئی کہ اس سبوٹاج حملے کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے اسرائیل کی ٹارگیٹ پر ایران کے سبی پرماڑو سیندر ہیں پہلا سیندر ہے فاردو یہ ایران کا نیوکلئر انریچمنٹ پلانٹ ہے 2009 سے آپریشنل ہے یہ چٹانوں کے نیچے بنا ہے اس کی تیل عویب سے دوری 1842 کلومیٹر ہے اسی طرح اراک نیوکلئر ریسٹ سیندر بھی ٹارگیٹ پر ہے جو 2006 میں بن کر تیار ہوا تھا یہاں ریڈیو آئیسوٹوپ پروڈکشن ہوتا ہے جبکہ نتانچ نیوکلئر انریچمنٹ پلانٹ ہے جو 2004 سے آپریشنل ہے یہ ایک انڈرگراؤن پلانٹ ہے اس کی تیل عویب سے دوری 2027 کلومیٹر ہے اس فہان نیوکلئر ریسٹ سیندر چین کے سہیوک سے بنا ہے اس پہ 3000 سے زیادہ سائنٹسٹ کام کرتے ہیں اسرائیل یہاں بھی حملہ کر سکتا ہے آگے بشہر نیوکلئر پاور پلانٹ ہے جو روس کے سہیوک سے بنا ہے 2010 سے آپریشنل ہے اس کی تیل عویب سے دوری 2027 کلومیٹر ہے حلقی ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے پرمارو سیندروں کی سرکشہ کے لیے پوری طرح تیار ہے اے ای او آئی یعنی ایٹومک اینرڈی اوگنائزیشن آف ایران کے پرمک محمد اسلامی نے کہا ہے ایران پر دشمن ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے لیکن ہمارے سرکشہ پرپند کسی بھی حملے سے نپٹنے کو تیار ہیں ایران نے اسرائیل کو سب سے بڑی چیتاونی جاری کر دی ہے دیران میں اسرائیلی بندھکوں کی تصویروں کا ایک بڑا پوسٹر چوک پر لگایا گیا ہے اس پوسٹر پر خون کے چھیٹے دکھائی گئے ہیں اور لکھا گیا ہے کہ کوئی بندھک زندہ نہیں لوٹے گا یہ سب ہی حماس کی قید میں ہے اسرائیل حملے کی تیاری کر چکا ہے اور ایسا ہونے پر ایران نے پلٹوار کے ساتھ ساتھ بندھکوں کے خاتمے کی دھمکی جاری کر دی ہے بیورو ریپورٹ دیوی نائن بھارت برکش